السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی جہاں کام اجتماعیت کے ساتھ اور مرکزیت کے ساتھ چلتا رہا عالمی شورا نام سے ایک فتنہ وجود میں آیا جس کی وجہ سے پورے عالم میں، ممالک میں، صوبوں میں، حلقوں میں، سینٹروں میں، زونوں میں، منڈلوں میں، حلقوں میں اور مسجد مسجد میں انتشار، خلف الشار اور آپس سے رنجش عام ہو گئی جس کا سب سے زیادہ شکار جو ہے حضرات علماء کرام ہوئے کہ عالمی شورا نے اپنے مطلب کے لیے دار علم دیوبن کے موقف کا استعمال کیا اور اپنے طوے پر اس کی روٹی سے کی جس سے متاثر ہو کر علماء کرام کا بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہو لیا اور ہونے کے بعد میں جب علماء کرام نے کام کو سمالہ اور کام کے اندر وقت دینے لگ گئے تو ہوا یہ کہ جن شرائیوں نے اور جن لوگوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ ہم صرف علماء کرام کا استعمال کر کر ان کو یوز کر کر چھوڑ دیں گے لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ وہ علماء کام میں چلتے رہے اور کام میں آگے بڑھتے رہے تو اسی کا جیتا جاگتا اور صحیح ثبوت جو ہے کرناٹک کے غدق میں واقع ہوا جہاں پر علماء کرام کے ساتھ کیا 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 ہوا اور کیا کیا ان کے ساتھ ان کے اوپر ظلم و ستم ہوئے مارپیٹ ہوئی جو گزشتہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل دیکھیں کہ کس طریقے سے کڑسی کے بھوکوں نے اپنے آپ کو کڑسی کے اور ذمہ دار کے بھوکوں نے جو ہے علماء اکرام کے علماء اکرام کو نظر انداز کیا اور ان کو جو ہے کام سے صرف کام میں لگانا مقصود یہ ہی تھا ان کا کہ ان کی سیاستی اور سیاسی فائدہ اٹھایا جائے اور علماء اکرام کو جو ہے اپنی طرف کیا جائے مائل کیا جائے اور اپنی روٹی سیکھا جائے جبکہ اصل جب علماء کام میں چلنے لگے تو ان کو جو ہے نہ تو ذمہ دار بنایا جا رہا ہے نہ ہی جو ہے نہ ان کو کام میں استعمال کیا جا رہا ہے چنانچہ غدق کے اندر ریاض بولٹی کر کے اور ان کے سارے حامین نے جو ہے ایک ایسی ہی گندہ واقعہ پیش کیا کہ وہاں علماء اکرام کو مارا گیا اور ترہ ترہ کی ان کے اوپر مظالم دھارے گئے چونکہ یہ لڑائی خود ہی ان کے آپس ہی تھی عالم شورا کی ان کے آپس میں ہی کیونکہ جب علماء اکرام میدان میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو شورا ایجنٹ ہے یہ کیا گیم کھیل رہے ہیں تو انہوں نے قرآن حدیث سیرت سنت کو جب پیش کیا دیکھا تو یہ لوگ جو ہے اپنی روٹیا سیکھنے میں لگے ہوئے تھے ان کو جو ہے ذمہ داری اور ذمہ دار بننے کی اور ان سب کی حوص ان کے اندر لگی ہوئی تھی تو کس طریقے سے انہوں نے علماء اکرام کو پہلے استعمال کرتے ہوئے عوام کو منفر کیا اور جب عوام میں اور سب جگہ انتشار ہو گیا اب علماء اکرام کا کام ہو گیا تو ان کو جی پیل کرنے کے چکر میں یہ پڑے ہوئے ہیں چنانچہ غدق سے آئے ہوئی دو ویڈیو دیکھیں اور خود سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ عالم شورا والے کسی کے نہیں وقت آنے پر ہمیں بھی بیج دیں تمہیں بھی بیج دیں کسے بھی بیج دیں سمات فرمائیے بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ ویڈیو آج بنانا پڑ رہا ہے اور یہ بنانے کی وجہ کہ ہمارے کچھ علماء اکرام نے اس طرح اپنے بیانات دے ہیں کہ یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں اور اس نے سراتن وضاحت بھی یہ کہا کہ علماء اکرام وہ کسی کچھ ہوا نہیں ہم سب محفوظ ہیں در حقیقت میں خود مجھے مارا سب سے پہلے مجھے مارا گیا اس میں مفتی عبدالصمت کو مارا گیا اور ہماری ماں بہن کوئی اس گھر کی عورت نہ بچی جو ان کی موں میں نہ آئی ہو سب نے گالی دی اس طرح بے زیتی کی کہ ہمارے کالر کھینچے گے ڈھکھ لے گے اسی درمائی چل رہا تھا کہ عبدالرزاق اپنے بھائی کو وہ چھوڑا رہے چھوڑا رہے تھے تو پیچھے سے آ کر وہ ریاض بھائی بیار روٹی جو ایک جمعیدار انسان ہے ان کے گردن کھینچوں گردن پر مارے ان کو اور کھینچ لے جاگا وہ پونے مدال کر مفتی شبیل نے ان کے پیڑ لے پکڑ کے نیچے گری دے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا بھٹنا لے کر اس طرح دباویا ہو کہ ان کے سانسے رکنے لگی کہ وہ اپنے جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے زبان اپنے داتوں کے ذریعے سے اپنے دفاع کیا ہے نہ کہ وہ کچھ کترے ہیں اور ایک مفتی صاحب ہوتے ہو کہتے ہیں ایک ہاجی صاحب کیا کریں ایک کتہ جس طرح کارتا ہے اس طرح کارتا ہے میرے تمام میں ساتھیوں سے تمام علماء اکرام دیگر علماء اکرام سے ادمند درخواست کرتا ہوں یہ کوئی انفرادی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ اجتماعی ہے یہاں پر ہمارے گدک کے اندر ہمیشہ صحیح بات کرنے والوں کو دبایا گیا ہے انہوں کو دھگایا گیا ہے ایک ایک دو دفعہ نہیں ہے اسے کئی دفعہ یہ ہے باب کے ہیں آپ ہماری بات کو صحیح مانیں ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں ہر ایک چیز ہمارے پاس رکارڈنگ موجود ہے ہر ایک کی بدھ کی مشروع کیا ہوا اور لڑائی کے اندر کیا کیا وہ سب رکارڈنگ ہمارے پاس آڈیو رکارڈنگ موجود ہے وہ ایک اور ایک بات یہ کہہ رہے ہیں ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سلاح کے لئے بھلایا گیا تھا سلاح کے لئے جو بھلایا گیا تھا تو باتچیت کرنا تھا نہ کہ ایک یا دو منٹ میں ہم پر حملہ ہی کر دیا ہمارے ماں بہنے کی وہاں پر گھنے لگی اور رہے زکریہ صاحب ہم ہمارے اچھے عالم ہیں پتہ نہیں ایک دن پہلے خود انہوں نے ہبلیو اور دیگر لوگوں سے کہا ہے کوئی انفراد نہیں ہے بلکہ یہ ہبلی یہ یہ بھدھ کا مشورے کا یہ بھدھ کے مشورے کا نتیجہ ہے لیکن پتہ نہیں مولان زکریہ صاحب کو پتہ نہیں کیا کچھ دیا گیا کیا کیا پتہ نہیں ہو اس لئے کہ ریا گالوٹی انہوں نے مدر سے ٹرشٹی ہے تو یہ کیا بھی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی ایک رات میں دفاع کیا ہے لیکن دوسرے دن صبح اٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں بلکل بات سمجھ میں نہیں آرے اور ہاں مفتی عریف صاحب مفتی عریف صاحب کے متعلق میں زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا ان کے متعلق سارا شہر ہمیں سارا زلہ جانتا ہے یہ انسان پہسوں کے لئے عہدے کے لئے کہاں تک گر سکتا ہے اس لئے میں تمام ہمارے ہم ہمارے اور ہم لوگ مرکز چھوڑ کر نہیں ہیں اور ہم لوگ کوئی بزروں چھوڑ کر نہیں ہیں جب یہ بات کہی جا رہی ہے انفرادی مسئلہ کر کے پھر ہمیں مرکز کیوں بلایا گیا مرکز کو کیوں بلایا گیا انفرادی مسئلہ ہوتا تو کئی اور بلانا تھا یہ مسئلہ انفرادی نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ اجتماعی ہے اس کے گواپور عبور حلقہ کئی علماء اکرام کئی پرائے ساتھی موجود ہیں ان کو وہ مسارے مخلیس ہے اس طرح درائے دھمکا گیا کہ آج ہمارے حفظ اکرام کو دیگر علماء اکرام کو ساتھیوں کو گھروں تک ڈرائے گیا ہے اس دوبارہ میں اس بات کا ڈر ہے کہ دوبارہ ہم پر حملہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے کہ یہ میں اس بات کی ہم تردی اصار علماء اکرام ہمارے کرتو چھپانے کے لئے اس کا آڈ لے رہے آڈ کا سارا بننے والے بڑا افسوس سا کہنا پڑ رہا ہے ہمارے علماء اکرام ہے اور یہ علماء اکرام ہے یہ وہ اکرام ہے خود ریاض بیال لٹی کے ساتھ آئے ہیں یہ ان کو رولایا گیا ہے اب پتائیں کیا مجمور بچاروں کو کہ ان کی تائز بول رہے ہیں رہا اس دن اب راٹی کھڑ کر یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہو آٹک کر رہا ہے سارے مجمور کے آٹک ہے دیکھو یہ حالت ہے یہ دیکھو پیڑ کیا ہے ڈاکٹر پیڑ حلانی کو نہ کہا گیا ہے تو آپ سمجھ کہ یہ وہاں پر یہ اتنا بڑا ہنگام ہوا ہے ہنگام میں درمیان اپنی دفاع کے لگے ہیں یہ پر وہاں پر وضاحت کر رہے مفتی آری صاحب کھڑ کر مرکز میں یہ ہمارے گھروں میں ہمارے بہنے ہمارے بچے رو رہے کہ ہمارے شہروں کے ساتھ ہمارے بچوں سے یہ معاملہ کیا ہوا کر کے اس لئے میرے بھائی بزرگ دوستو ہم سارے علماء اکرام تمام ساتھیوں سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور ہمارے سارے علماء اور بہت سارے ہمارے ففاظ ہے لیکن ہم اس وجہ سے ان کو نہیں بلائے ہیں ان کو درائیا گیا دھمکا گیا ہے اس لئے ہم آپ سے عدمن درخواست کرتے ہیں جو جھوٹی خبر ہے اگر کسی ساتھی کو ہمارے بات پر شک ہو رہا ہے آئے ہم ہر چیز کا ثبوت دیں گے مشاہ اللہ آئے موسی آئے بنا بنا آئے آئ component آئے آئے بین بین دا موسی مفتی عبدالصمت بات کر رہا ہوں وضاحت پر وضاحت کی وجہ یہ پیش آئی کہ ہمارے گدر میں دو دن پہلے کچھ علماء اکرام بائٹ کر اس بات کو پیش کیا کہ جامعہ وزید مرکز میں جمعہ کے دن جو ہنگامہ اور جو جھگڑا ہوا وہ انفرادی مسالہ تھا یہ بلکل غلط ہے اس کے ہم بلکل تقدید کرتے ہیں اصل جامعہ وزید مرکز گدر میں تقریباً دو تین ہفتے سے مشورے کے اندر کچھ باتوں کے وجہ سے آگے پیچھے اور جو ہے جو ہے جھگڑا ہو رہا تھا اختلاف ہو رہا تھا وجہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں جو شورہ حباب ہیں تقریباً ساتھ ہیں لیکن چھ سات مہنے سے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں مشورے کے اندر رہ کر تین یا چار افراد کے علاوہ وہ کسی اور کو ذمہ ذب نہیں بناتے اس کو جب تقاضہ رکھا گیا گویشتہ چارشنبہ بودھ کو اسی وقت مشورے کے اندر اس تقاضے کو نہیں لیا گیا بعد میں جمعے کے دن اثر سے پہلے جامعہ وزید مرکز کے اندر مجھے اور مولا عبدالغفور صاحب اور حاجی عبدالرزاق صاحب ان تینوں کو بلائے گیا فون کر کے آپ آ جاؤں کچھ جو ہے آپ سے مشورہ کرنا ہے جب ہم لوگ کمرے میں پہنچے دو تین میں ہم سے جو ہے ان لوگوں نے بات کیا اس کے بعد جو ہے ہادہ پائی اور بحث کے بعد جو ہے ماردار شروع ہو گئی جس میں سب سے پہلے ایک نے جو ہے منا عبدالغفور صاحب کو جو ہے ہاتھ اٹھایا دوسرے نے جو ہے مجھ پر حملہ کیا اور ایک ساتھی جو ہمارے ریاض بھائی بیائے رٹی ہیں وہ ہمارے بھائی کو نیچے گرا کر اپنے جو ہے گھٹنے سے ان کو جو ہے مو پر رکھ کر انہوں نے دبانا شروع کر دیا یہاں تک جو ہے ان کی چیخ اور پکار کے وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے ان کے پہ کو جو ہے کچھ جو ہے کٹ لیا لیکن یہ لوگ ہمارے گدد میں اور پورے ذلے میں ہنگامہ یہ مچا رہے ہیں کہ علماء اکرام نے خود آ کر جو ان پر حملہ کیا یہ بلکل غلط ہے جو ہمارے دو علماء اکرام اس میں جو وضاحت پیش کیے ہیں تقریبا جو ہے چھ مہنے سے ویسے تو مہارا زکریہ صاحب کوئی مشورے میں شریک نہیں ہے مفتی عارف یہ جو وضاحت ماشاءاللہ بڑھ چل کر جو پیش کر رہے ہیں یہ نہ اس جھگڑے میں موجود ہیں نہ اس جھگڑے کے بعد ان کو کچھ پتا ہے اور ہم سے کچھ بات کیے ہیں بغیر بات کیے کہ وہ ریاض ویالیورٹی کے جو ہے حامی بن کر ان کے جو ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ دیتے ہوئے ان کے جو ہے علماء اکرام کو یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بلکل انفرادی مسئلہ ہے استعمالی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے یہ تو جو ہے اصل یہ دعوت کا مسئلہ تھا دعوت کا مشورہ تھا استعمالیت کا اور پورے عبور رہلقہ اور ہمارے اکبریہ حلقے کا جو ہے یہ تقاضہ تھا اس میں کوئی ہمارے علماء اکرام کی کوئی انفرادی کوئی بات بلکل نہیں تھی ہم اس کی تقدیر کرتے ہیں ختم کوئی انفرادی